السلام علیکم ایوریون میں ہوں آنسی آلی اور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے یوٹیوب چینل علمائیدہ کچن میں آج علمائیدہ کچن میں بننے جا رہا ہے چاکلٹ شیک چاکلٹ شیک بچوں کا بہت ہی فیوریٹ ہے بہت ہی مزے کا بنتا ہے مجھے تو بہت پسند ہے تو یہ دیکھنے کے لیے کہ چاکلٹ شیک کو کیسے بنایا جاتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوتی ہیں میرے ساتھ رہیے گا اس ویڈیو کو این تک دیکھئے گا تو آئیے آج کی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں جائیں چاکلٹ شیک بنانے کے لیے کچھ چیزیں تو ہمارے کچھ میں ہی موجود ہوتی ہیں اور اگر کوئی چیز نہ بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو تو آپ اس چیز کو سکیت بھی کر سکتے ہیں تو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بس چاکلٹ کا ہونا بہت ضروری ہے اس چیز کے لیے تو آئیے دیکھیں ہمیں سب سے پہلے کیا چیز چاہیے جی تو چاکلٹ شیک بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے دودھ اور دودھ لے لیا ہے یہاں پر میں نے دو کپ اور دودھ بہت ہی چل ہونا چاہیے یعنی کہ بہت زیادہ تھنڈا ہونا چاہیے اور آپ دودھ کو اپنی ضرورت کے مطابق بھی لے سکتے ہیں جتنی کانٹیٹی آپ کو چاہیے دودھ کی آپ اتنا دودھ لے لیجئے گا اور دودھ کے بعد جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے چاکلٹ چپ اور چاکلٹ چپ لے لی ہے میں نے فو تیبل سپون اگر آپ کے پاس چاکلٹ چپ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پر چاکلٹ بھی ڈال سکتے ہیں مارکٹ سے جو بھی چاکلٹ بچے کھاتے ہیں آپ کوئی بھی یوز کر سکتے ہیں اس کی جگہ پر کوکا پاؤڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہمیں چیز چاہیے وہ ہے ویپنگ کریم اور یہاں پر میں نے ویپنگ کریم لے لی ہے تقریباً ہاف کپ اور یہ بہت ہی ٹھیک ہوتی ہے اور میتھی بھی ہوتی ہے سو آپ نے ویپنگ کریم جو ہے وہ میتھی لینی ہے تاکہ آپ کو چینی ڈالنے کی ضرورت نہ پڑے اور ویپنگ کریم کے بعد جو چیز ہمیں چاہیے وہ ہے آئس کریم جی تو آپ یہاں پر آئس کریم دیکھ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ یہ میلٹ ہو گئی ہے جی بلکل میں نے بہت دیر پہلے اس کو نکال کے کیس سے باہر رکھ لیا تھا اور گھول گئی تھی سو یہ میلٹ ہو گئی تو مجھے شیک بنانا تھا اب میں اس میلٹ ہوئی آئس کریم کو ہی شیک میں ڈالنگی سو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ میلٹ والی ڈالیں یا آپ بلکل فریز کی ہوئی ڈالیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور آئس کریم میں آپ کوئی سبھی فلیور لے سکتے ہیں اور یہاں پر لے لیا ہے میں نے پیسٹا فلیور آپ کوئی سبھی ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ کے بچوں کو پسند ہو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے میرے پاس جو اویلیبل تھا میں نے وہ ہی لے لیا ہے آپ کے پاس جو ہو اب وہ ہی ڈال لی جیگا تو آئیے اب چوکلیٹ شیک کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں جی تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر لے لیا ہے چوکلیٹ چپ اور اب اس چوکلیٹ چپ کو ہم کریں گے میلٹ اور میلٹ کرنے کے لیے آپ گرم پانی بھی لے سکتے ہیں اور ویپنگ کریم کو گرم کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر دودھ کو گرم کر لیا ہے اب یہ گرم دودھ اس چوکلیٹ چپ میں ڈال دیں گے اور ایک چمچ لیں گے اور اس چمچ کے ساتھ ہم اس کو مسلسل ہلائیں گے جب تک کہ یہ میلٹ نہیں ہو جاتی اور ہم نے اس کو بہت اچھے سے میلٹ کر لینا ہے اگر ہم تھنڈے تھنڈے دودھ میں یہ چوکلیٹ چپ ڈال دیتے ہیں تو یہ ایسے ہی رہتے ہیں یہ کبھی بھی میلٹ نہ ہوتے اس لیے میں نے ان کو میلٹ کرنے کے لیے گرم دودھ کا استعمال کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چوکلیٹ چپ یہاں پر میلٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اور اب ہم اس کو اچھے سے میلٹ کر لیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پر چوکلیٹ چپ بہت اچھے سے میلٹ ہونا سٹارٹ ہو چکی ہے اور تقریباً دو منٹ لگیں گے یا تین منٹ لگیں گے اس کو میلٹ ہونے میں اور ہم نے اس کو اچھے سے میلٹ کر لینا ہے تو میں یہاں پر اس کو اچھے سے چمچ ہلا ہلا کے میلٹ کر رہی ہوں تو آپ نے بھی اسی طرح سے چوکلیٹ چپ کو اچھے سے میلٹ کر لینا ہے اگر آپ کے پاس چوکلیٹ چپ نہیں ہے تو پھر میں ایک بار بتاتی چلیں کہ آپ اس میں چوکلیٹ بھی ڈال سکتے ہیں اور کوکا پاورڈر بھی ڈال سکتے ہیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو پھر آپ چوکلیٹ کا ہی استعمال کر سکتے ہیں یہ سب سے آسان طریقہ ہے اور چوکلیٹ تو بچوں کی ویسے بھی فیوریٹ ہوتی ہے اگر آپ بچوں کو دکھا کے چوکلیٹ شیک بنائیں گے تو یقین کریں میں اشیورٹی دیتی ہوں کہ آپ کے بچے وہ چوکلیٹ شیک بہت ہی مزی سے پییں گے اور یہ دیکھیں آپ سے باتیں کرتے کرتے یہاں پر چوکلیٹ چپ چو ہے وہ بلکل میلٹ ہو چکی ہے اور اب آئیے ہم ٹھیک کی تیاری سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں جیسے بناتے ہیں جی تو یہاں پر میں نے ساری کی ساری چیزیں ہی کٹھی کر لی ہیں اب اس کو ہم بلینڈر میں ڈالتے جائیں گے سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے دھندہ دودھ بلینڈر میں اور آپ کونٹیٹی بڑھا بھی سکتے ہیں دودھ ڈالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈالیں گے ویپنگ کریم جو کہ میں نے آپ کو بتائی تھی میں نے ہاں کپ لی ہے اور میٹھی والی لی ہے سو اب اس میں جائے گی آئیس کریم میلٹ ہوئی ہوئی اور آئیس کریم کے بعد اس میں میلٹ ہوئے چوکو چپ جائیں گے جو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یقین جانگے جی تو یہاں پر لے لی ہے حس بے ضرورت برف میں نے اور آپ کو جتنا شیک تھنڈا کرنا ہو آپ اتنی برف لے سکتے ہیں میں چاہتا کہ چوکلٹ شیک جو ہے وہ بہت ہی تھنڈا ہو بہت ہی چل ہو جو ایک دم سے پیئے تو مزہ دے اور تھنڈا تھنڈا کل کل کر دے انسان کو سو اب یہاں پر میں برف بھی ڈال دوں گی برف ڈال کے ہم نے اس کو کر لینا ہے بلینڈ اور جتنی آپ کو برف ڈالی ہو جتنا تھنڈا شیک کرنا ہو آپ اس بھی برف ڈال لی جئے گا سو مجھے جتنا تھنڈا شیک کرنا ہے میں نے یہتنی برف ڈال لی ہے اب یہاں پر ہم کر دیں گے سٹارٹ بلینڈ کرنا اور یہاں پر جس 2 men کے لیے ہم نے بلینڈر کو چلانا ہے اور پھر ہم نے اس کو بند کر دینا ہے یہاں پر شیک بن چکا ہے اور یہاں پر ملیا ہے میں نے ایک گلاس اب کرنا ہے اس گلاس کو ہم نے چاکلیٹ سیرپ کے ساتھ دیکوریٹ اور دیکھنے میں کیسے کرتی ہوں چاکلیٹ سیرپ کے ساتھ اس گلاس کو ڈیکوریٹ آپ نے ایسے کر لینا ہے جتین جانئے بچیوں کو بہت ہی پسند آتی ہے ڈیکوریٹ کی ہوئی چیز اور مجھے تو کھانوں کی گارنش اور ڈیکوریشن جو ہے وہ بہت ہی پسند ہے سو اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ زیادہ اپنے کھانوں کو ڈرینس کو ڈیکوریٹ کروں اور اب یہاں پر ڈال دیں اس گلاس میں شیک تو شیک ڈالنے کے بعد اب میں آپ کو گلاس سائٹ سے دکھاؤں گی اور دیکھیں اس کی جو ڈیکوریشن ہے چاکلیٹ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ لگ رہی ہے بہت ہی زبردست لگ رہی ہے یقین جانئے بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے یمی لگ رہا ہے جی تو یہاں پر میں نے دوسرا گلاس پی چاکلیٹ سیرپ کے ساتھ اچھے سے ڈیکوریٹ کر لیا تھا اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں اس کی اوپر کیا ڈال رہی ہوں یہ وہی بیپنک کریم ہے جو ہم نے شیک کے اندر ڈالی تھی اس کی جھاگ بن گئی یہ تھوڑی سی ٹھیک ہو گئی یہ جھکے اندر ہی تھی اب میں اس کو چاکلیٹ شیک کے اوپر ڈال رہی ہوں اور اب ہم اس شیک کو ڈیکوریٹ کریں گے چاکلیٹ سیرپ کے ساتھ اور آپ اپنی پسند کی ڈیکوریشن کر سکتے ہیں چاکلیٹ سیرپ کے ساتھ یہ دیکھیں اور پسچ بتائیے گا کہ یہ چاکلیٹ شیک آپ کو کیسا لگا مزے کا لگا پسند آیا کہ نہیں آیا کمنٹ میں ناظمی بتائیے گا اور یہاں دو گلاس پیار کرتے کرتے میں نے تیسٹا گلاس بھی ریڈی کر لیا تھا تین بچوں کے لیے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم پییں گے اور ہم بھی ویڈیو میں آئیں گے تو آگے چلکے میں ان کے ساتھ آپ کی ملاقات کرواتی ہوں کہ وہ کون کون ہے جو آج کی ویڈیو میں ہے تو یہاں پر آپ کے سامنے دو گلاس ریڈی ہیں چاکلیٹ شیک کے جھکے میں چاکلیٹ سیرپ سے ڈیکوریٹ کر چکی ہوں تو آئیے اب چلتے ہیں بچوں کو دیتے ہیں یہ شیک پینے کے لیے اور آئیے ملیے میرے گھر کے باقی بچوں کے ساتھ آئیشہ سے تو آپ مل ہی چکے ہیں کس کے کچن میں ویلکم محمد محمد کے کچن میں ویلکم آپ سب کو محمد آپ سب کو ویلکم کر رہا ہے جی تو میں نے جو شیک پنایا تھا چاکلیٹ شیک بچے اس کو بہت شوق سے پیتے ہیں اور دیکھئے گا یہ آپ کے سامنے کیسے مزے سے پیتے ہیں چلو بچوں جلدی سے اٹھا کے پی جاؤ یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ہی پی رہے ہیں سب اور بچوں کو بہت پسند آ رہا ہے محمد کیسا لگا آپ کو یہ والا شیک یمی یمی لگا ہے آپ اور پی ہو گئے تو جلدی سے پی کے دکھاؤ کیسے پیتے ہیں جلدی سے ایک اور کترہ ڈال دوں کس کا ڈال دوں چوکلیٹ کا اچھا چلو ٹھیک ہے میں چوکلیٹ سیرپ اور ڈال دیتی ہوں اچھا چوکلیٹ والا شیک کیسا لگا آپ کو یمی لگا آپ کو بھی یمی لگا اور محمد کو کیسا لگا اچھا آسیا پھپو جو ہے وہ محمد آپ بتاؤ کچن میں کیسے بولتی ہے میرے کچن میں ویل کم میرے کچن میں ویل کم یہ بقاعدہ سارا دن ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں میرے کچن میں ویل کم میرے کچن میں ویل کم اور کیا بولتی ہے جلدی سے بتاؤ محمد اچھا محمد آپ بتاؤ بھی آپ کیا بول رہے تھے میرے کچن میں ویل کم میرے کچن میں ویل کم محمد 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 میرا بھتیجہ شرارتی محمد 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 اپنی ہم محمد محمد دور میرے کم چینل پر نیو آنے والے ہیں میں ان سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیو کے تمام نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکے اور ایسے آپ میری تمام ویڈیوز دیکھ سکو اور اجازت لینے سے پہلے یہی کہنا چاہوں گی کہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور آپ سب جہاں پر رہیں خوش رہیں آباد رہیں آمین سم آمین اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ